بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ آن جنت درود و سلام و ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں السلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ تھم نیل پر دیکھ چکے ہیں آج کا وظیفہ اولاد کے حوالے سے ہے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے اور بہت ہی مجرب شدہ وظیفہ ہے یہ بہت بار کا آزمایا ہوا ہے ہمارے بزرگوں میں سے یہ وظیفہ کر کے دیا جاتا تھا اور ہماری نسل در نسل یہ وظیفہ اسی طرح چلتا رہا ہے ہم جس کو بھی ہمارے بزرگوں نے دیا ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جس کسی کو اگر یہ وظیفہ دم کر کے دیا گیا ہو اور ان کی مراد پوری نہ ہوئی ہو باقی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس وظیفہ کو کر کے دیکھیں اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور اولاد کی نعمت حاصل ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی دفعہ کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے آپ بھی ایک دفعہ اس کو ضرور آزمائیے اور اس وظیفہ کو سننے سمجھنے اور کرنے کے لئے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی گودھری کرے گا تو یہ جیسے کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا یہ لانگ پر دم کرنے والا وظیفہ ہے اس کے لئے آپ کو چالیس عدد لانگ کی ضرورت ہوتی ہے اور لانگ بلکہ ثابت حالت میں ہونا چاہیے کہیں سی بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں ہونے چاہیے ہر لانگ اسی طرح درست حالت میں ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے لئے چالیس عدد لانگ لینے ہیں اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر لانگ پر سورہ نور کی آیت نمبر چالیس جو آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے ہم بتا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک ظلمات فی بحر لجیین یقشاہ موجم من فوقہی موجم من فوقہی صحاب ظلمات انبعدہا فوق بعد اذا اخرج یدہو لم یقد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور یہ سورہ نور کی آیت نمبر چالیس ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کرنا یہ ہے آپ نیبیورز کہ اس آیت کو آپ نے سات دفعہ پڑھنا ہے اور ایک لانگ پر دم کر دینی ہے یاد رکھی گا کہ ہر لانگ پر یہ آیت آیت الگ سے سات دفعہ پڑھ کے دم کرنی ہے اور ان چالیس لانگ کو ایک ہی وقت بیٹھ کے آپ نے دم کر لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دس لانگ ابھی دم کیے پانچ ابھی دم کیے یا کچھ الگ سے دم کیے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے آپ نے یہ سارے لانگ دم کرنے ہیں اس میں کم از کم آپ کے ایک دو گھنٹے یا گھنٹہ لگ سکتا ہے وہ آپ کی پڑھنے کی رفتار پہ ہے اور ہر آیت پہ آپ نے یاد رکھیے گا ہر لانگ پہ آپ نے اس آیت کو چالیس دفعہ سوری ہر آیت ہر لانگ پہ آپ نے اس آیت کو سات دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے اسی طرح آپ نے چالیس لانگیں دم کر لینی ہے ایک بات کا دھیان رہے کہ آپ کے مخارج درست ہونی چاہیے آپ کی تجوید بلکل صحیح ہونی چاہیے یا آپ کسی ایسے بندے سے پڑھوا سکتے ہیں جس کی تجوید بلکل درست ہو اور جس نے کسی اچھے کاری صاحب سے پڑھا ہو تو آپ یہ آیت اس سے پڑھوا لیں اگر آپ خود اچھی طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو آپ خود قرآن پاک اس کی یہ آیت دم کر سکتے ہیں نہیں تو ہم لوگ بھی یہ وظیفہ دم کر کے دیتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کا حدیعہ لیتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس کی اوپر ٹائم لگتا ہے اور کافی ٹائم دینا پڑتا ہے اور ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے اور اس دوران آپ کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہوتی آپ یہ وظیفہ پڑھیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کسی جاننے والے سے پڑھوا لیں کسی اچھے کاری جو بچے قرآن پاک آج کل بہت اچھا پڑھے ہوتے ہیں جو کاری صاحب سے ان سے آپ پڑھوا لیں اور آپ نے یہ آیت لیکن دھیان رکھئے گا ان ساری باتوں کا کہ تجوید بلکل ٹھیک ہونی چاہیے مخارج بلکل درست ہونے چاہیے اور آپ نے یہ آیت چالیس لونگوں پر یہ آیت اسی طرح ہر لونگ پر سات دفعہ پڑھ کے دم کروا کے رکھ لینی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہم سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے جب عورت حیز سے غسل کر کے پاک ہو جائے تو اسی دن سے اس نے یہ ایک لونگ رات کو سوتے وقت کھانا سٹارٹ کر دینا ہے یہ جو دم کیے وے لونگ ہیں یہ آپ نے ایک لونگ روز کھانا ہے عورت نے جس دن وہ حیز سے پاک ہو غسل کرے اس رات سے یہ لونگ کھانا شروع کر دے اور یاد رکھئے لونگ کھانے کے بعد آپ نے اس کی اوپر سے پانی بلکل نہیں پینا لونگ کھا کے آپ نے پانی نہیں پینا آپ پہلے جتنا چاہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن لونگ کھانے کے بعد صبح تک آپ نے پانی نہیں پینا صبح اٹھنے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں اور ان چالیس دنوں میں اپنے شور سے آپ نے ملاب کرنا ہے اپنے شور کے پاس جانا ہے ایک دفعہ تو ضرور جانا ہے جتنی دفعہ بھی باقی آپ چاہیں جا سکتے ہیں اور اس کا یہ طریقے کار ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس دوران آپ کو اللہ تعالی خوشخبری ضرور دے دے گا باقی اگر وظیفے کے بارے میں کوئی بات آپ کو سمجھنا آئی ہو تو آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی وظیفہ دم بھی کروانا چاہے تو ہم دم کر کے دیتے ہیں لیکن حدیعہ لیتے ہیں تو آپ کمیٹ میں دیئے کہ نمبر پر ویٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی دم کروانا چاہے اور اگر آپ خود دم کر سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر بے اولاد کو اولاد کی نمت سے نوازے اور نیک اولاد سے نوازے اللہ تعالی سے دعا ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ویڈیو میں ہم سے پوچھیں کمیٹ کریں باقی آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تھانکیو اللہ حافظ